اسلام علیکم ویوورز کیا حال چالیں سب کے میں ٹھیک ٹاک آئی ہوپ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے تو جی گرمیوں کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ ہو گیا ہے موسم چینج اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بڑا اچھا سا پلیزن پلیزن سا باطلوں والا موسم ہوا ہے اور میں آج بنا رہی ہوں بلکہ کیا بنایا آج میں نے آج میں نے بنایا ہے مائن سٹائل اچار چکن اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا اور جھٹ پڑ بننے والا ہے یہ اور یہ one of the few things ہیں جو میں نے شادی کے بعد بنانا شروع کی تھی اور بڑا ہی آسان لگتا تھا یہ بنانا ساتھ میں بیٹی کی فرمائش پہ بن رہی ہیں براؤنیز اور اس کی ریسیپی میرے پیج پہ ہے اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ مہا سے ضرور دیکھیں اور بنائیں اور یہ سوپر ایزی براؤنیز ہیں اور ہمارے گھر تو ویسے یہ ایوری ادھر ڈے بنتی ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن اور میرے بچے بہت شوق سے مزے لے لے کے اسے کھاتے ہیں اور یہ گرم گرم بہت مزے کی لگتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ونیلہ آئیسکریم کا ایک سکوپ بھی ایڈ کر لیں مطلب جب کھانے سے پہلے سرف کرنے سے پہلے تو مزہ بلکل دبالا ہو جاتا ہے اور یہ بلکل یوں لائک اگر آپ کے پاس بیسک چیزیں پڑی ہی ہیں پاورر یا چوکلیٹ یہ ساری چیزیں پڑی ہی ہیں اور میدہ پڑا ہوا ہے تو آپ بس بنتوں سکنٹوں میں بنا سکتے ہیں خیر یہ والی جو ہیں یہ میں نے اس میں تھوڑے سے والنٹس بھی آئید کیے تھے اور چوکلیٹ چپس بھی آئید کیے تھے اور یہ اتنی مزے کی بنیوں پر سے آپ کو اس کا جو کرسٹ ہے یہ دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی سوپر یمی بنی تھی ساتھ میں میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں باہر تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے بچے سارے سکول سٹارٹ کرنے والے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے پیس کی شرٹ پہنے ہوئے تو پیس تو بڑی ضروری چیز ہے ساتھ میں یہ دیکھیں اتنی ساری کیچپ اور مایو کٹیو ہی ہوئی ہے جو کی ایف سی والے ہمیں دیتے ہیں اور اکسر بجہ تھی ہے بچہ سلیور اندہ کار اور میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں پاونلنڈ اور بچے ویسے کچھ اور لینے کیلئے گئے ہوئے تھے برکز ہمیں وہاں پہ بہت ساری سٹیشنری نظر آئی اور مجھے اپنے لیے تھوڑی سی سٹیشنری چاہیے تھی تو بس میں نے اپنے لیے تھوڑی سی سٹیشنری لی ساتھ میں مجھے یہ ہیئر ماسک اور فیس ماسک بھی نظر آئی یہ مجھے ویسے بڑی زبردست چیز لگی اس کے اندر بہت سارے ماسک تھے چونکہ میں نے بائی نہیں کیا ویسے میں ہیئر ماسک لے کر آئی ہوں اور میں کسی دن لگاؤں گی اور پھر آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ یہاں کا ہیئر ماسک کیسا ہے ساتھ میں میں یہاں سے یہ سکرپ بھی اٹھا لائی پتہ نہیں مجھے جہاں بھی بھی کوئی نئی چیز نظر آتی ہے میٹ بھی ایکسپینسیو اور میٹ بھی چیپ میں ضرور خرید لیتی ہوں اور ضرور لے کر آتی ہوں ساتھ میں یہ دیکھیں جی باڈی گلٹر تھا جو کہ میری بیٹیوں کی فل مرضی تھی کہ میں ضرور خرید لوں اور کیا لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں جی فنکی سے نیل پرنٹس فیسے یہ والے نیل پرنٹس میں لے آئی ہوں سپیشلی یہ اورنج اور یہ جو موف سا کلر ہے اگر میں نے کسی دن لگایا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور ساتھ میں ہمیں یہ ہینڈ سانرائزر نظر آ گیا تھا تو اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے میری بچیاں فوراں جبتی ہیں یونکورن تو ایسے آل ٹائم فیورٹ چیز ہے بچوں کی ساتھ میں جی ہم یہاں پہ تھوڑے سے گفت فراب اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ میرا خیال ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بفور ہینڈ یہ چیزیں اپنے پاس لے کے رکھیں تاکہ بچوں کی فرینڈز وغیرہ کی کسی کی بردے آئے تو بس آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بیک اپ پڑھاؤ بیکز میرے ساتھ بڑا ہینڈ ہوتا ہے میں کبھی بھی یہ چیزیں خریدنے کیلئے جاؤں تو اکثر یا تو مجھے ملتی نہیں ہے یا قریب کے کسی سٹور پہ اویلیبل نہیں ہوتی ساتھ میں میں نے لینا تھا پیلر میں نے بڑی جگہوں کے پیلرز ٹرائی کی ہیں پھر مجھے لگتا ہے یہ سب سے سستہ فاؤن لینڈ کا ہی اچھا رہتا ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آج ختم ہوئے میں اور جو میرے پاس تھا میرے بچوں نے یا پتہ نہیں میاں نے یا پتہ نہیں میں نے خود نے سکھ کوڑے میں پھینگ دیا ہے ساتھ میں بہت ہی ورائیٹی آئی وی ہے سٹیشنری کی اور میں نے تھوڑی سی یہاں سے بچوں کو بھی لے کے دی ہے اور تھوڑی سی میں نے اپنے لیے بھی لی ہے بیکز آئی رمیمبر بہت عرصہ پہلے جب میں کبھی یانگ تھی تو مجھے بڑا شوق تھا اچھی سٹیشنری کلیکٹ کرنے کا اور جب سکول کھلنے والے ہوتے تھے تو میں کوشش کرتی تھی کہ میں بیسٹ سٹیشنری پرچیس کروں اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا اپنی سٹیشنری میں انویسٹ کرنے میں ساتھ میں آج میں جب پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ جو ہمارے گھر کے پاس پاؤنڈ لین ہے اس میں سبزیاں بھی ہیں تھوڑا بہت پھل بھی اور یہ اس طرح کی گروسری کی چیزیں بھی ہیں یا میں نے بالکل فرس ٹائم دیکھا I had no clue کہ پاؤنڈ لین میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں بس تو یہاں سے ہم نے لے لیا تھا تھوڑی سی بچوں نے اپنے لیا چیزیں نہیں تھوڑی سی میں نے اپنے لی لی بس اب بچوں کو بٹھاؤں گی میں گاڑی میں بلکہ بٹھا چکی ہوں ساتھ میں ہمارے گھر کے پاس جو لوکل سٹور ہے وہاں پہ جاؤں گی وہاں سے تھوڑی سی شاپنگ کروں گی دیکھیں جی تازہ تازہ سا کیسا زبردست تھا پھل پڑا ہوئے ماشاءاللہ کیسا پیار ہے چیریز دیکھیں خیر ہم نے یہاں سے کیا لیا تھا ہم نے لیا تھا انار لیے تھے میرے بچوں کو انار بڑے پسند ہے بس چھیلتے ہوئے بڑی میری جان جاتی ہے خیر ساتھ میں اب ہم اوپر جا رہے ہیں ان کا جو فرسٹ فلور ہے وہاں پہ بہت ہی زبردست ڈیکوریشن کا سٹاف ملتا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھایا ہوئے اگر تیم جب بڑتے پارٹیز کرنی ہو تو وہاں سے بڑے اچھے بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں ساتھ میں یہ بچے مجھے کارڈز وغیرہ لالا کے دکھا رہے تھے بڑے پٹی کارڈز تھے اور یہاں پہ اردو اور ہندی کی بھی کارڈز مل جاتے ہیں نو لیک ڈاڈی کے ابو کے دادی کے ماسی کے خالہ کے اس طرح کے کارڈز بھی یہاں پہ بڑے پڑے ہوتے ہیں اور یہ تجھے 3D کارڈز تھے ساتھ میں ہمارے آرہی ہے کسی کی بڑھتے تو ہم دیکھ رہے تھے تھوڑا سا ڈیکوریشن کا سامان اور بچے تو اسی چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو بچوں کو پسند دو بچوں کو فروزن پسند ہے تو بچے کہتے ہیں ڈاڈی کی بھی بڑھتے ہیں تو فروزن کی ڈیکوریشن کر دیں اور بیٹے کہتے ہیں کہ ڈاڈی کی بھی بڑھتے ہیں تو سپر مین کی کر دیں خیر یہ مجھے ٹیبل شیٹ بڑی اچھی لگی ایک میں نے یہ یہاں سے اٹھائی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں نیو پورن بیبیز کو دینے کی کتنی پیاری پیاری چیزیں نہیں بیسیکل یہ اناؤنسمنٹ والی چیزیں نہیں ہے جو آپ گری بیکز میں ڈالتے ہیں یہ وہ والی چیزیں ساتھ میں بس وہاں سے نکل کر آج تو ایسے تھا کہ پیر میں چکر پڑھا ہوا ہے سکول جب بچوں کے کھلنے ہوں اور اس سے پہلے دیکھیں نا بیک ٹو بیک کتے سارے کام ہوتے ہیں ساتھ میں میں بس وہاں سے نکل کر پہنچی ہوں لیڈل لیڈل سے میں نے کی تھی تھوڑی سی گروسٹری ساتھ میں میں نے سوچا آپ کو یہ آئیس کریم آئیس کریمیں بھی دکھا دوں یہ دیکھیں جی موقع اور یہ ساری ویگن رینج ہے اور یہاں پہ تجھ آئیس کریم خریدنے سے پہلے بھی چیک کرنا پڑتا ہے کہ حلال ہے یا نہیں ہے یا ہم کھا بھی سکتے ہیں نہیں کھا سکتے خیر بس اب ہم تھوڑی شاپنگ ووپنگ کر کے بہت سارے تھیلے لے کے گھر آگے ہیں خیر سے آئی ہوب آپ لوگ کو میری چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہوگا میں لیتی ہوں اجازت اللہ حافظ